اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں ابو لحسن اسوہانی روڈ کیمپس میں موجود ہوں ہیپی پیلس کا یہ سکول ہے اور ہمارے درمیان ملک پاکستان کی نامور شخصیت فاروق ستار بھائی اس وقت موجود ہے یہاں چیف کیس تھے یہاں کے پروگرام میں چیف جج تھے تو ماشاءاللہ سے فاروق ستار بھائی جو ہے اسپیچ کی بڑی زبردست اسپیچ اور کیئر نیوز پہ فاروق ستار بھائی کا پہلا انٹرویو ہے یہ ہمارا ایک ویب چینل ہے فاروق بھائی ہم لوگ ہیلت اور ایڈوکیشن پہ کام کر رہے ہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں تو ہم لوگ ہیلت اور ایڈوکیشن کو فوکس کرتے ہیں ایک تفصیلی انٹرویو آپ سے ٹائم لے کر کریں گے آج کی سیمنٹ کے حوالے سے اور چند کلمات اور اس کے بعد کیئر نیوز کے حوالے سے ہم جو کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ اویرنس پہ کام کر رہے ہیں زیادہ ایڈوکٹر آپ ماشاءاللہ سے خود ایک ڈاکٹر ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ آئے گا ہی دیجئے مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج یہ ہیپی پیلس گرامر اسکول ابو الحسن اسفانی روڈ برانچ میں ایک مقابلہ بھی رکھا گیا اور بچوں کی صلاحیتوں کے مظاہرے کا موقع دیا گیا انہیں اور کشمیر ڈے اس طرح سے منایا گیا اور کشمیر اور اہلیا نے کشمیر کے ساتھ ازارے یک جہدی کیا گیا مودی سرکار کو ہم سب نے مل کر کنڈیم کیا اور اس بات کو یقینی بنایا گیا اگر ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحقم کر دیں اور اس میں کراچی کے کردار کو وضع کر دیں کراچی کے بنیادی مسائل جو شہر ترقی کا انجن ہے ہزاروں ارب کا ٹیکس دیتا ہے اگر اسے کچھ سینکرو ارب کے وسائل مل جائے کچھ اختیار مل جائے کچھرے اٹھانے کا نظام ہو ابلتے گٹر کے مسائل حل ہو پبلک ٹرانسپورٹ سرکولر ریلوے کی صورت میں ہو اور اسی طرح پانی کی قلت کیے فور کے سارے محرل ایک ساتھ حل کیے جائیں یہ ہزار بارہ سو ارب کا فارمولہ ہے تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساخی تو یہ کراچی پورے پاکستان اور اس خطے کو بائیسویں صدی میں لے جائے گا اس کا اتنا پوٹینچل ہے اور یہاں کی بچوں کی صلاحیتیں ہم نے دیکھی وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں موقع دیں ہماری رکاوٹوں کو دور کر دیں کراچی کو یہ فنڈز دے دیں پھر ہم دیکھیں کراچی پاکستان کو کہاں لے جاتا ہے تو مجھے یہ خوشی ہے کہ ہم نے کشمیر کے ساتھ یک جہدی کا اظہار بھی کیا اور اس کے لیے ہماری آزادی کا نامکمل ایجنڈا کیسے مکمل ہوگا پاکستان مضبوط اور مستحقام ہوگا اور پاکستان کی مضبوطی اور مستحقام کے لیے کراچی کے مسائل کو حل کرنا ضروری ہے اسے عربوں روپے کے وسائل فرام کرنے ضروری ہے تو میں نے یہ بات یہاں کہی دوسرا مجھے یہ بھی انتہائی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر یامین کیر نیوز کے حوالے سے ویب چینل یا ڈیجیٹل چینل چلا رہے ہیں اور اس کا نام آپ نے کیر رکھا ہے تو میں تو سیاست میں بھی کہتا ہوں معیشت میں بھی کہتا ہوں معاشرت میں صرف شعبہ تب میں نہیں کہ پریونچن اینڈ کیر is better than cure کیر کر لیں احتیاط کر لیں تو علاج سے بہت بہتر ہے عربوں روپیہ علاج میں خرج کرنے کی بجائے کروڑ روپیہ اگر احتیاط اور کیر میں لگانتے ہیں تو آپ بھی معاشرتی بیماریاں ہوں انسانی بیماریاں ہوں جسمانی بیماریاں ہوں ذہنی بیماریاں ہوں اس کی کیر کے لیے کہ ان بیماریاں کو روکا کیسا جائے اس سے بڑی کوئی عبادت اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی مجھے خوشی ہے کہ آپ کیر کے ایجنڈے کو اور پریونچن کے ایجنڈوں کو آگے بڑھا رہے ہیں میں آپ کو مبارک بات ہوتا ہوں آپ کے لئے دعا کہوں کہ آپ بہت ترقی کریں بہت آگے جائیں اور لوگ آپ کو فالو کریں بہت شکریہ فاروق سطر بھائی یقیناً آپ کی دعائیں نیک تمنائیں ہمارے ساتھ ہیں اپنے ناظرین کو اور فاروق سطر بھائی کی لورز کو بہت فرمائش تھی کہ آپ سے ٹائم لینا تھا آج ہم نے اچانک سے پکڑے آپ کو انشاءاللہ آپ سے ٹائم لے کے ایک بھرپور آپ کا ایک انٹرویو کیر پہ کیونکہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور ہم ایک ایسی کاؤس پہ کام کر رہے ہیں جن لوگوں کو ضرورت ہے تو میرے دیکھنے والوں کو بہت شکریہ آج یقیناً کشمیر ڈے بھی ہم نے سیلیبیٹ کیا بہت شکریہ